یہ ہے جی ایڈیوکیشنل ٹیسٹنگ اینڈ ایویویشن ایجنسی یہاں پہ جوبز ہیں یہ آن لائن اپلائی کرنا ہے آپ لوگوں نے جوب ہے پلاننگ اینڈ ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ کے اندر یہ مور دن وار ہنڈرڈ اپلائی کرنا ہے یہ والا لنک میں نیچے ویڈیو کی دسکرشن میں دے دوں گا یہاں پہ آپ لوگ کلیک کریں گے تو اس پیج پہ پہنچ جائے گے یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ لوگوں نے اگر ایڈوٹائزمنٹ دیکھنی ہے تو یہ ایڈوٹائزمنٹ اس کی ویڈیویلپر ہے یہاں پہ آپ لوگ کلیک کریں گے ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے 50 ڈیرز ای تک ہے اور ایک ویکنسی ہے اسیسٹنڈ ڈیریکٹر کی ایک ویکنسی ہے اسیسٹنڈ ڈیریکٹر ٹیکنیکل یہ ناتھ ہے یہ سیول ہے سیول میں 14 ویکنسی ہے اور چالیس سال تک یہ جائے یہ سترہ اٹھارہ گریٹ کی ویکنسی ہے اسیسٹن ڈیریکٹر ہے اور اس کے بعد آگے ایک آکانس آفیس اینڈ ایک آکانس اسیسٹنٹ ہے یہ ایک آکانس کی بھی جوب ہے سول میں سکیل کی جو ایک آکانس سے ریلیٹڈ لوگ اپنا اکسلوجن بنانا چاہتے ہیں اپنا فیچر بنانا چاہتے ہیں وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں کمپیوٹر اپریٹر کی 14 ویکنسی ہے اور ڈرائیور کی 26 ویکنسی ہے نائب کا سدگارہ کی ویکنسی ہے اور ایڈ سوار باقی چھوچڑی ویکنسی بھی ہیں اس میں یہ کوالیفکیشن بھی دی دی ہے کہ کون کون سی کوالیفکیشن ہولے لوگ ان ان ویکنسی کے لیے الیگیبل ہیں ایج کافی زیادہ مانی رہی ہے اس لیے بہت سارے میرے بہن بھائی اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈو میسائل بھی بتا دیا ہے کہ آپ لوگ کے پاس کے پی کئے کا ڈو میسائل ہونا چاہیے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ اس پر طریقہ اپ ڈیٹھتے ہیں اب اگر یہاں پہ جب آپ لوگ ایڈوٹائزن پڑھ لیں گے اس کے بعد اپلائی نو پہ کلک کریں گے اپلائی نو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ سامنے کے پیج اپن ہو جائے گا جس میں وہ کہے گا کہ لاغن آپ لوگ اپنا یوزرنیں پاسورڈ دیں گے اگر آپ پہلے سے یوزرنیں پاسورڈ بنا ہوا ہے تو وہ دے دیں گے اگر نہیں بنا ہوا تو سائن اپک لک کریں گے اپنا سین ایئی ڈیٹ دیں گے اور آپ لوگ سیمپل یہی ایک سٹپ نہیں ہی آپ لوگ اپنا یوزرنیں پاسورڈ بنا لیں گے آپ نے جو آپ نے ای میل اائی دیا ہوا ہوگا اس سے آپ سے میکسیمم یہی ہے ایککیویشن کا کہہ سکتا ہے آپ لوگ اپنا ای میل آئی ڈ اوپن کریں گے اور وہاں سے جا کے لنک بھی کلک کریں گے آپ کو اس طرح سے لاغ ان ہو جائے گے لاغ ان ہونے کے بعد کیونکہ میں نے پہلے سے لاغ ان کیا ہوا ہے یہ لاغ ان ہونے کے بعد یہ والا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس میں ڈیشپورٹ جو آپ لوگوں نے جتنی بھی جوپس اس طرح سے ای ٹی اے پہ آپ کا اکاؤنٹ پان جائے گا پروفائل پان جائے گی کلک کریں گے جتنی بھی جوپس پہلے سے اپلائی کیا ہوا ہوگا وہ سب آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کا کیا سٹیٹس ہے وہ بھی مل جائے گا آپ لوگوں کو پروفائل چینج کرنا چاہے ہیں پروفائل چینج کرنا چاہے ہیں پروفائل ایمج بغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی آپ چینج کرنا چاہے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا یا کرنا بھی ہے تو جوپ اپلائی کرنے کے لئے آپ اپلائی فار پوسٹ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا اس میں آپ لوگ انہیں دیکھ لینا ہے یہ بہت ساری اور جوپ بھی ہیں یہ ان کی چھبیس فرگوی، اٹھائیس فرگوی، یہ مہمپی اپ ڈیٹس ہیں اس پہ دیکھ لینا ہے اگر یہاں پہ آپ لوگ آپ کی کوالیفکیشن جو ہیں وہ میچ کرتی ہیں تو اس پہ بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان جوپ پہ اپلائی کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ ایڈوٹائیسمنٹ دیکھنا چاہے تو یہ اوپر یہ جوپ کی ایڈوٹائیسمنٹ دیو نہیں ہے یہاں پہ آپ لوگ ایڈوٹائیسمنٹ چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ جوپ پہ اپلائی کرنے لگیں گے ہم فیلحال یہ والی جوپ دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ مارچ اس کی لاسٹ ایٹ ہے پلیننگ ایڈ ڈویلمنٹ کی جوپ ہے یہاں پہ میں آپ لائی کریں گے اپلائی چھو مارچ پہ کلک کرنہ کے بعد کبھی سکتے ہیں یہ پوسٹ ہیں کے لیے آپ لوگہ اپلائی کرنے کا ہے یہ کیونکہ ہم نے اس والی چھو مارچ پر کلک کر رہے ہیں اور اس کے ادھر جتنی بھی جوپ آ وجاہمج ہے یہ اس کبھی سکتے ہیں وہ ہی اپلائی چھو مارچ پوست کریں گے اپلائی چھو مارچ پورکmm صورتار اوپ ہے یہاں پہ سکتے ہیں اپلائی پر کلک کریں گے آپ دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے اچھا پلیز کمپلیٹ یور پروفائل پورشن ایجوکیشن یہ جو میری کیونکہ یہاں پر پروفائل کمپلیٹ نہیں ہے یہ ساری پروفائل وہ کہہ رہا ہے کہ کمپلیٹ کریں اس کی پروفائل میں جو ہے وہ بڑا ٹائم لگ جائے گا یہ دیکھیں نا سارا ڈیٹا فیل کرنا پڑے گا پھر آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اپنا کیونکہ میں نے تو یہاں پر اپلائی کرنا نہیں ہے آپ لوگوں کو میرا پرپیزر بتانا صرف آپ لوگوں نے یہاں پر خود سارا اپلائی کرنا ہے یہ سارا ڈیٹا فیل کرنا ہے یہ اپلیٹ پروفائل اس میں دیکھ لیں یہ ہے پرسنل ڈیٹا پرسنل ڈیٹا میں کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں جو بھی سمپل سی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں نے ڈال دینی ہے پرسنل چیزیں ہیں ایڈوکیشن سے لیٹڈ اس میں کوئی ایڈ کرنا ہے اور ہی دیڈosis اگر میں اٹھا سکتے ہیں آپ لوگ ایک ایکسپسیزیں دیکھیں shedding ایڈ کرنے کے آنے چاہ ایڈ کرنے کے آنے اپلائی کرنا ہے اس میں یہ ہی سو صافی اللہ ساکتے ہیں دیکھیں گا تو آپ exhale پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہم ہوں آپ لوگوں نے دیکھا ہے اسی پہ کریں گے یہ سیلیکٹ کریں گے اور آگے یہ فارم آ جائے گا اس پہ آپ لوگوں نے وہ فیل کرنا ہے ہاں اگر فارم فیل کرنے میں کوئی مسئلہ ہوں تو پھر اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ لوگ لکھیں میں پھر یہاں پہ یہ ساری اپنے پروفائل بنانے کے بعد آپ لوگوں کا وہ مسئلہ حال کر دوں گا فیل حال کیونکہ یہ سارا ڈائٹا ڈالنا پڑے گا پروفائل بنانے پڑے گی اس میں کچھ ڈائٹا مجھے آپ نے ڈاکٹر سے دیکھنا پڑے گا یہ سب کرنے کے لئے ایک تو ٹائم زیادہ ہوتے لگ جاتا ہے اور دوسرا پھر ویڈیو کو بار بار ایڈٹ کرنا پڑتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ملار کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے میں فیل حال نہیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اگر کوئی ایشو ہوگا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہو گی تو پھر آپ لوگوں سے ڈسنس کر سکتے ہیں ہمیں اس میں یہ پروفائل بنا کے آپ لوگ اپلائے کرنے کا ذریعہ بھی بتا دوں گا فیلحال آپ لوگ خود ہی ایشو بھی اپلائے کریں گے اللہ بیسٹ